پاکستان اس پار کرکٹ کا میت جیت کیا پاکستان کے لیے ایک اچھا دن تھا پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو مگر پاکستان کے منسٹر شیخ رشید کا یہ کہنا کہ یہ عالم اسلام کی جیت ہے یہ ایک بہت ہی مزاکہ خیص بات ہے ایک بہت ہی افسوسناک مائنڈ سیٹ ہے اس پہ بات چیت ہوگی ہماری آج میجر گورواریہ جی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے کشمیر اور عرب امارات کے جو رشتے ہیں وہ بہت آگے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں ان کے آپس میں ایم او یو سائن ہو رہے ہیں اور فلائٹیں چلنا شروع ہو چکی ہیں اور وہاں کی جیو پولٹکس کیا کہتی ہے ان سب کے تفسرہ کریں گے میرے ساتھ آج میجر گورواریہ جی میجر گورواریہ جی کا ہم سلاگت کرتے ہیں آج کے شو میں بہت بہت نمشکار ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا بات چیت شروع کرتے ہیں پاکستان کے کرکٹ میچ کی جیت سے دیکھئے بہت بڑی پاکستان کے لیے خبر ہے چونکہ کہیں اور سے تو اچھی خبر بدقسمتی سے آتی نہیں لیکن ایک میچ ہے کرکٹ ہے جو کھیل ہے وہ جیت گئی اچھا دن تھا ان کا ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں مگر اس پر جو شیخ رشید کھٹ آتا ہے کہ عالمی اسلام کی فتح ہے اور یہ ہے وہ غیر تو ان سب چیزوں کو بھارت میں بیٹھے ہوئے آپ اور جو اور ہمارے ساتھی کمنٹیٹرز ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کیا آپ کا اس پر تفسرہ ہوگا نہیں سر یقین ان میں تو اتنا بڑا کرکٹ کا فین نہیں ہوں سر میں دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا زیادہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے کا میں نے بولا میری بلا سے کوئی بھی جیتے ہیں جو ملکوں کے مسائل ہوتے ہیں سر وہ کرکٹ پچ پر سال نہیں ہوتے یہ معاملے سر یونائیٹڈ نیشن سے سال ہوں گے ان کے فیصلے جائیں جیسے ایف ایف ہے ورلڈ بینک ہے ان کے فیصلے لائن اف کنٹرول پر ہوں گے تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ سر تفری میں تھوڑا سا ہو گیا کی ایک زمانے میں مرگے لڑاتے تھے لوگ گھوڑے لڑاتے تھے تو ایسا کرکٹ چلتا ہے آج کل میں تو ٹرکٹ پہ گوٹم گمیر بھائی ہیں گوٹم بھائی کی علاوہ میں کسی کو کرکٹر کو فالو بھی نہیں کرتا ٹوٹر پہ تو میرا ایسا کوئی انٹریس نہیں ہے سر کی کسی بھی فرکار سے میں کچھ دستے ہیں شیخ رشید نے جو بولا سر ہی ہے یہ ایسے بیان دے دیتے ہیں جو کہ خود ان پر الٹے پڑ جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ رشید نے بولا کہ جو بھارت کی ہار ہے اور پاکستان کی جیت ہے وہ عالم اسلام کی جیت ہے تو میں شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ ایک بات بتائیں چلی ہے یہ عالم اسلام کی جیت ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ اسلام کی جیت ہے تو جو بارہ مہچ آپ پہلے ہارے تھے وہ اسلام کی ہار تھی کیا آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کی ہار تھی جس کو اب یہ جیت ہو اگر یہ جیت تھی تو پہلے باری ہار ہوئی ہوں گے نا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پھر ہم قبول کرتے ہیں سب کیونکہ 12 ways to 1 is a very good ratio اور ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب بارہ بار ہم جیتے چلی ہے ایک بار آپ جیت گئے اگر آپ اس کو عالم اسلام کی ہار مام تو یہ سب چیزیں بچکانی چیزیں ہیں شیخ صاحب کی ایک رکھے تو یہ سکے 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 دیں سکے مجھے جو بھی ہلکے سپل سی بات ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الم اسلام کی جیتے تو پہلے بارہ 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 تھی وہ کیا تھا وہ ہارتی اعلام اسلام کی کونکہ this was not Islam against Hinduism اگر ان کا انگلینڈ کے ساتھ cricket match ہوگا ہے that is not Islam against Christianity soیی صاحب نہیں ہے یہ تو یہ کوئی cricket match ہے اب ہار گئے کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا کانی کھا مبارہ کو that's it اس کو یہ جیاد ویاد کنام دیتے ہیں پر جب ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں تاہر سکر اس کو جہاد کا نام دیں گے پھر جب دوسری سائٹ کچھ بولے گی پھر اسلام آبو بھی آگی بات کریں گے یہ بھی تو چکر ہے عمران کھان کا بھی کمنٹ آیا ہے کہ میں انڈیا سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی ابھی انڈیا کرکٹ ناچ میں ہارا ہے تو ان کا موڈ خراب ہوگا اب یہ دیکھیں جیسے کی کرکٹ کھیلنے سے پہلے انڈیا ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا مجھے لگتا ہے عمران کھان کے سپورٹرز جو بھی ہیں پی ٹی آئی کے دوزار آنسو ناٹ ویری انٹیلیجنٹ پیپل وہ خان صاحب کے ایک کلون ہیں ایک قسم سے کہ میں انڈیا سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی انڈیا تی ٹوینٹی کا مچ ہارا ہے جیسے کی تی ٹوینٹی کا مچ کھلنے سے پہلے انڈیا ماری جاری تین سے بات کرنے کے لئے انہوں نے اپروچ کر آیا ہے امریکہ کو ہماری انڈیا سے بات کر رہا ہوں وہ سی این این کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا وہ آرٹیکل سی این این میں چھپا تھا کہ پاکستان امریکہ کے سر گھٹنوں کے سامنے آ گیا گھٹنوں پہ آ گیا اس کے سامنے اور کہنے لگا کہ جناب ہم آپ کو سب کچھ دیں گے آپ کے ساتھ ہم ایم ایو بھی سائن کریں گے آپ ہمارا ہوای راستہ جو ہے ہوای مارگو استعمال کریے افغانستان میں بومنگ کریے ہندوستان سے بات کر آ دیجئے تو یہ اپنی کانسٹیونسی کے سامنے جو اپنے لوگ ہیں پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ دماغ سے پیدا نہیں پی ٹی آئی کے کارکن تو ان کو خوش کرنے کے لئے یہ سب دائلوگ واضحی کرتے ہیں کہ ہم نے میچ ہرا دیا یہ باہر جا کے پیر لگ جاتے ہیں امریکنز کی کہ انڈیا کی بات کرا دو تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہیں کہ ان کے دماغ میں خود کنفیوجن ہے سر بہت زیادہ ہوں کہ عمران خانوں شیغ رشیدوں صرف پبلک کنزمشن کے لیے ہی یہ ایسی آہ سٹیٹمنٹس نہیں دیتے یہ خود بھی اسی مائن سیٹ کے لوگ ہیں ان کی اپنی سوچ بھی بدقسمتی سے اتنی ہی چھوٹی ہے اس سے آگے یہ سوچ نہیں سکتے آپ نے بڑا اہم آہ اس میں ایک نکتہ اٹھایا کہ اگر شیغ رشید کے بقول کرکٹ کا ایک میچ جیتنا عالم اسلام کی فتح ہے تو عالم اسلام کے جو اہم لوگ ہیں وہ تو جمہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سائن کر رہے ہیں وہ یوں سائن کر رہے ہیں بہت بڑی دیویلمنٹس ہو رہی ہیں تو ان ساری نئی دیویلمنٹس کو جمہ کشمیر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر جمہ کشمیر کی دیویلپمنٹ جو ہے وہ دیکھئے جو یونائٹڈ ڈائر ایر ایمیریٹس سر وہ تو اسلامی ہے اور وہ لوگ یہاں پر میسیبلی انویسٹ کر رہے ہیں مطلب بیلینز آف ڈالرز کا اور انویسٹ ہمارا تو ایسا سر کہ ان کو ریٹرن دکھا ہے نا گورنمنٹ اور انڈیا نے کوئی ایسانٹ دیا ہو گا ان کو تو آئے یہاں پر سب کچھ دیکھا انہوں نے وزٹ کرا پھر انہوں نے ایم ایو سائن کرا دوسری چیز ہے کہ یہ شارجہ سے شرنگر 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 بھی ہو گئی سننے مہیں آیا ہے سر ابھی اس کا کوئی پبلک اناؤنسمنٹ نہیں ہو آیا ہے لیکن یہ بھی سننے مہیں آیا ہے کہ شرینگر ٹو کولولمپور اور شرینگر ٹو لنڈن کی بھی فلائٹس ایسا میرے شرینگر کے دوست کہہ رہے ہیں ہو سکتا سرکار جو ہے اس کا آنونسمنٹ کرے نہ کرے یہ مجھے نہیں پتا ہے یہ خبر کتنی سچی ہے لیکن وہاں پہ بازار بہت غرم ہے اس خبر کا لیکن یہ شارجہ والی فلائٹ شروع گیا دیکھیں انٹرنیشنل فلائٹس کبھی کشمیر سے جاتی نہیں بھی سر تو اس میں دو پہلوں ہیں جاتی تھی پہلے دلی جائیے پھر دلی سے آگے اب ڈیریکٹلی کشمیر کو دنیا سے جوڑ دیا ہے انہوں نے فلائٹ ٹیک آف کر گئی تو ایسی بات نہیں ہے سر کی کوئی آنونسمنٹ ہوا تھا اس میں جیسے کہ ہوتا ہے کہ آنونسمنٹ ہو گیا وہ اناگریشن ہو گیا گراونڈ بریکنگ سرمینی ہو گئی لیکن بیلڈنگ نہیں بنی ایسا نہیں ہے انہوں نے آنونسمنٹ جب کری جب وہ آنچری فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی so that flight took off خان اپنے خود کے لوگوں کو جھوڑ بہتا ہے اور اگر میرے پاکستانی بھائی بہن یہ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سمجھیں اس چیز کو کہ آپ کا امران خان آپ سے کتنا بڑا جھوڑ بول رہا ہے یہ flight جا کہاں سے گئی ہے شرینگر سے جا رہی ہے شارجہ اس لئے راستہ کے لئے ہے سالے چار گھنٹی کی flight ہے ایکس راستے سے گئی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی airspace سے flight میں ہی گئی اگر یہ پاکستانی airspace سے گئی ہے تو جیسا absolutely not انہوں نے امریکہ کو بولا تھا کیا بھارت کو بھی ایسا absolutely not بولا ہے کیا نہیں بولا میں چاہتا ہوں پاکستانی وائی وینجوے پروگرم دیکھتے امران خان سے پوچھیں کہ خان صاحب آپ سب کے سامنے کچھ اور کرتے ہیں پیٹ پیچھے آپ کچھ اور کرتے ہیں جو بھارت کی flight جاری ہے کہاں سے جاری ہے ہمیں بتائیے آپ کو پوچھنا چاہیے امریکہ نے جب بمباری کری تھی اور آپ کے جو وہاں پہ لوگ مارے تھے آپ کے خود پاکستان کے اندر لوگ مارے تھے بہت پہلے مشرف کے ٹائم پہ اور اب افغانستان میں جو بومنگ کری ہے وہ کہاں سے جا رہے ہیں ڈرونز آپ یہ بھی پوچھئے سب کے بارے میں پوچھے سر وہاں پہ بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے وہاں پہ بریجز بن رہے ہیں سر وہاں پہ پلواما میں جہاں پہ جہاں پہ وہ پلواما کا اٹیک ہوتا ہے سر لیتھ پورا کر کے جگہ ہے if I remember correctly سی آر پی ایف کہ وہاں پہ پھٹائلین بھی میں نے وزٹ بھی کر رہا تھا پہ پیڈ ہومیج دیر جو ہمارے چالیس بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے وہاں پہ اس ایریا میں سر I think دو ہزار کروڑ کا انویسمنٹ انویس کر کے آئے ہیں Honorable Hominis ڈامیج شاہ جی he has announced this thing so وہ بھی ہو رہا ہے سر وہاں پہ وہاں پہ medical college شاید بنانے کی بات کر رہا ہے تو وہاں پہ engineering colleges medical colleges bridges roads airport کے expansion کی بات چل گئی ہے سر شرینگر international airport کے expansion کی بات چل گئی ہے تو ان سب سے کیا ہوگا jobs jobs کیسے ہوتے ہیں jobs یہ تھوڑنا ہوتا ہے کہ سر آپ نے دو لاکھ لوگ آپ نے برتی کر لیے you know in your in your government service وہ jobs نہیں ہوتے آپ کو jobs کی opportunity create کرنی پڑتی ہے private sector میں اور وہ سرکار کر رہی ہے سر ان سب سے jobs کی opportunity آئے گی اب دیکھیں باہر سے لوگ جائیں گے آئیں گے صرف یہ نہیں ہوگا سر فرس کے مطلب یہاں سے there will also بھی کشمیر میں carpets بڑے مشہور ہیں کشمیر میں dry fruits بڑے مشہور ہیں تو جو cargo کے plane جائیں گے سر فر یہ سب لے کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے cargo کے plane وہ لے کر جائیں گے یہ کسر ہے کشمیر میں بڑے مشہور world کی one of the best saffron is grown in کشمیر سے یہ سب پھر یہ میڈلیز جائے گی اور ڈیریکٹل یہاں سے trading exchange بنے گا جس سے ڈالر یہاں پہ آئیں گے وہاں پہ trade ہوگی پھر اس کے بات ڈالرک شیخ ہیں سر وہاں سے as a next step کشمیر has got some very good hotels وہاں پہ تاج ہوتیل ہے وہاں پہ لالت ہوتیل ہے جو مہاراجہ کا پیلس ہوا کرتا تھا تھا ابھی بھی مہاراجہ کا پیلس ہے لالت والے اس کو آپڈیٹ کر رہے ہیں these are super luxury ہوتیل اور ہوتیل بنے گے یہاں پہ شیخ آئیں گے let the شیخ کم let them spend money in کشمیر and we will say welcome to کشمیر اور جو عالم اسلام کی شیخ رشید بات کر رہے تھے وہ عالم میں اسلام کے جو لوگ آتے ہیں پاکستان میں وہ تو شکار کرنے آتے ہیں سر وہ چڑیا وڑیا مار دی اور یہ سب مار دیا اس سب کے لیے آتے ہیں یا پھر شادیاں مادیاں کرنے کے لیے آتے ہیں اور temporary شادی جو ہوتی ہے انڈیا میں آتے ہیں سر investment کے لیے تو عرب شیخ کون سی جگہ کس کام کے لیے جا رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے سر عرب شیخ پاکستان میں کبھی investment کے لیے نہیں جاتا انویسمنٹ اگر اس کو کرنی ہوگی تو بھارت ہی آئے گا جی آپ نے کہا کہ اس ریجن میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں خاص اوپہ جمعہ کشمیر میں اور ایون پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں مگر public consumption کے لیے جو ایک narrative ہے بہت ہی superficial سا جو narrative ہے جیسے عمران خان کا یہ کہنا کہ جی بھارت سے بات تب ہوگی جب ذرا کرکٹ کا انہیں غم کم ہوگا یا شیخ رشید کا عالمی اسلام کی فتح کی جیت کی بات لیکن on the other hand میں سب ہم کچھ positive چیزیں ان کے narrator سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو جو speakers کی ہو رہی ہے ایک conference اس میں بھی parliamentarians کے اس گروہ میں پاکستان کے speaker national assembly کو invitation گیا ہے وہ شاید اس میں شرکت بھی کریں اسی طرح طالبان کے حوالے سے جو وہاں پہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں بھی پاکستان کے NSA کو invitation گیا ہے یہ وہ invitations ہیں یا یہ وہ رابطے ہیں جو ہم گرشتہ پانچ چھ سال سے نہیں دیکھ رہے تھے public consumption اپنی جگہ پر اس کے ساتھ جو ceasefire جیسا تیسا بھی چل رہا ہے بہرحال وہ چل رہا ہے اور cricket match بھی بہرحال کھیلا گیا تو یہ جو ساری کے ساری developments ہیں ان کے public consumption کے باوجود آٹھ ہزار کروڑ کی موڈی جی نے ایک ہلتھ سکیم نکالی ٹاتا گروپ نے بولا کہ ہم پندرہ ہزار کروڑ روپے which is رفلی ٹو بلین ڈالرز ہم الیکٹرکل ویکلز میں انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے سر کشمیر میں یہ فلائٹ چل گئی شاہر جا جس کے ہم نے بات کری اور اور بھی بڑی بڑی چیز ہوئی تو وہ بہت بڑی بڑی چیزیں انڈیا میں وہی سر وہ بہتر گھنٹوں میں یہ 72 آرز میں جب یہ یوفوریا چل رہا تھا match ہونے والا ہے match ہو گیا جیت گئے جیت گئے سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ چیز ہے کہ یہ match جیت گئے آپ نے صحیح بولا سر جب کمی ہو اچھی خبر کی کسی بھی علاقے میں کیونکہ پاکستان اچھی خبر ملی تھی تو چھوٹی سی بھی خبر مل جاتی ہے تو لوگ بلکل باولے سے ہو جاتے ہیں اور سوچے نہیں رکھتے ہیں پاکستان نے کیا ہو گیا تو یہ سب چل رہا ہے سر پاکستان کو لے کے اس وقت دوسری چیز آپ نے بات کری NSA کو اور سپیکر کو انوایٹ کر رہا میرا تھوڑا سا اس میں بیانیاں تھوڑا سا مختلف ہیں سر تھوڑا سا الگ ہیں اور جیسا کہ جس ملک میں پردان منتری کی نہیں چلتی سر ادھر NSA کی کیا چلے گی وہ تو سیولین ہے جس ملک میں پردان منتری کی نہیں چلتی سر ادھر سپیکر کی کیا چلے گی تو یہ سب ٹھیک ہے یہ آپٹکس کے لئے اچھا ہے کہ امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں اور سر وہی چیز ہے کہ مطلب یہ اس سے حاصل کیا ہوگا آپ اگر پوزیٹیو وائبز دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں پوزیٹیو وائبز آپ کو کرکٹ مچ اور کھیلنے ہیں آپ کو ٹریڈ کر دیکھیں ہونا جانا کچھ نہیں ہے the decision makers in پاکستان اب یہ دیکھیں ندیم انجم صاحب کے case کے بعد جو آئے سے چیف کا ماملہ تھا یہ بہت کوشش کری عمران خان نے بہت کوشش کری بڑے ہاتھ پہ ہمارے ٹونے ٹوٹ کے کروائے سر ٹونے ٹوٹ کے انہوں نے جنرل باجوا کی گڑے کو لے کے اس میں سویاں چوبوائیں یہ سب اپنی پنکی پیرنی جو ان کی وائف ہیں انہوں نے کافی کچھ ٹوٹ کے وغیرہ کرے جادو ٹونا کرے ان میں کیا ہوگا سر ان میں وہ ندیم انجم صاحب بن گئے ٹویٹ آ گیا پرائی منسٹر افیس سے کہ ندیم انجم اور ندیم انجم کی جو اپوائنمنٹ تھی یہ پرائی منسٹر جتنے بڑے جوتے ہیں آپ اپنے جوتے پہنیے میرے جوتے پہننے کے کوششش مت کریے آرمی is the boss in پاکستان تو یہ جو آپ نے بات کری سپیکر کی ازر کی سپیکر آ گئے ہیں یہاں پر اور جو آپ نے بات کری کساب NSA کی میٹیں مجھے لگتا نہیں بکوز ہمارا یہاں جو NSA ہے ہیس ٹوٹلی امپاورد جو عجیب دوال صاحب ہیں اسے ہمارے ماملہ وہ کہنا نہیں چھے میں اسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا موید یوسف صاحب تھوڑے لگتے بھی بہت جوان ہیں بچے ٹائپ کے لگتے ہیں اور ان کا گرین کارڈ ہے آدھے US سٹیزن تو ہی اگر پورا امریکن پاسپورٹ نہ بھی ان کا ان کی لویلٹی یہ بھی سسپیکٹ تو اس سے کیا نکلے گا اس سب کا نکلے گا آپٹکس کے لئے ٹھیک ہے آپ کو دکھانا ہے دنیا کو بڑے اچھے سنبند ہو رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان امن کی اور جا رہے ہیں اگر یہ سب دکھانا ہے تو دکھانے میں کیا دکھتا ہے بات یہ ہے کہ آپٹکس تو اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو انویٹیشن ہے یہ تو بھارت کی طرف سے ان کو ہے اس ساری صورتحال میں یہ تو ایک ان کے لئے خوش آئین بات ہے کہ مودی جی فون نہیں کرتے بھارت ہم سے بات نہیں کرتا ہم تو بات کرتے ہیں یہ امران خان کا نیریٹر تھا مگر اب بھارت نے کچھ نہ کچھ لفٹ کرانا شروع کر دیا تو آفٹر آل یہ سب کچھ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس ایسپیکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر میں میں تو مجھے اس کا بیگراؤنڈ نہیں پتا لیکن میں ڈسگری کرتا ہوں سر کسی بھی پھرگار میں تو اس میچ سے ڈسگری کرتا ہوں جو کرکٹ کا مچ ہو یہ میں اور ایسی حرکتیں تائر ساپ کے پیٹ پیچھے کروں جس سے آپ کی دلازاری ہو یا آپ کو نقصان پہنچے تو دوگلہ پن تو رکھنا پڑے گا اور انسان نہیں جہلتے تو ملک کیسے جہلیں گے تو مجھے اس کا ریزن بلکل نہیں پتا سر کی کیوں ایسا ہے کیوں سپیکر کو بلائے گیا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا لیکن اگر میرے اوپر بات رہتی یا میری آثورٹی رہتی تو میں آپ کو محورتن نہیں بول رہا میں سچ میں ایک ہزار فٹ لمبی دیوار بناتا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں اور میں یہ کہتا کہ ہوا بھی 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 پرندے بھی نہ ہو رہا اگر اوپر سے آزار فٹ سے اوپر کو پرندہ اوڑ گیا تو اوڑ گیا نہ جانور آئے نہ انسان آئے نہ ایک دوسرے کو دیکھ بڑا خوش رہوں گا اگر پاکستان کہتے کہ ہمیں بھی مہارت کی ضرورت نہیں اس چیز کو ختم کریں سر پتہ نہیں کیوں پال رکھا ہے کہ آمان کی آشا all that nonsense I don't believe in it میں سب چیزوں پہ بشواص نہیں کرتا اور مجھے نی پتہ سپیکر کو کیوں بلایا اور وہاں کے NSA کو کیوں بلایا کیا invitation تھا I'm not aware but yes at my own personal level I disagree with it I follow the thousand foot high wall theory of mind لاہور خوبصورت تھا کہ میری آنکھوں سے دلی خوبصورت ہے میری آنکھوں میں لقنو خوبصورت ہے جن نے لقنو نہیں بکیا وہ جمعہ ہی نہیں ٹھیک ہے کوئی جن نے تامل ناڈو نہیں بکیا وہ جمعہ ہی نہیں فالتو کی چیز ہیں ہم دنبے پانی کے لوگ پریکٹیکل باتیں کہا کہ ہم کیسے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جب کہ وہاں پر صبح کو چائی کی دعوت ہوتی اور شام کو اٹیک ہوتا ہے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں مگر لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ارب کنٹیز ہیں جو امریکہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں اپنی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شاہد بھارت کو شاہد میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کیجئے آپ نے کہا کہ ایک ہزار فیٹ کی دیوار ہونی چاہیے وہ اپنی جگہ پہ جو بھارت کے سینٹیمنٹس ہیں بھارت کی عوام کے سینٹیمنٹس ہیں مکر آفٹر آل جو بھارت کی سرکار یہ کر رہی ہے بہت کچھ سوچ سمجھ کے ہی دیرے دیرے اوپن اپ کر رہی ہے آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے دیکھیں گے پاکستان کے اپنے دوست ہیں پاکستان ہیں برحال از انڈیان از انڈیویجول ہو سکتا سر کیونکہ مجھ سے بڑے علم والے شہور والے وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو طریقے پتہ ہیں جن کو knowledge ہے مجھ سے ہزار گنا زیادہ knowledge ہے لیکن جتنا میرا دماغ چلتا ہے جتنا میرا دل کہتا ہے میں تو ایک ہی بات رہو اتنا ہی اچھ کیونکہ ہمیں اس سے کبھی کچھ ملا نہیں ہے 1947 48 میں گاندھی جی نے پاکستان کے حق کا پیسہ ہے جو انڈیا نے روگ دیا تھا پاکستان کو ملنا چاہیے وہ پچاس ساٹھ کروڑ کتنا اس زمانے میں بہت ہوتا تھا وہ پاکستان کو دیا تھا سر تو انہوں نے بولا اور پاکستان کو پیسہ دیا پاکستان نے پیسہ دیا اور آٹھ ماہ ہفتے کے بعد انڈیا پہ اٹیک کر دیا یہ بات صرف یہ نہیں ہے سر یہ نہیں ہے سر پاکستانی گورنمنٹ جو بھی سکسس گورنمنٹ لوگوں کو پاکستانی عوام ہیں میں ان کو دوشی نہیں مانتا اس میں ان کو بلیم نہیں کروں کیونکہ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہے سر پاکستانی سرکار کی پاکستانی فوج کی پاکستانی گورنمنٹ کی سر ان کی نسوں میں سن چکا ہے یہ ایٹ مکس دیر بلد یہ آپ نے سنا ہوگا گانجی جی نے پیسہ دلوائے تھا انہوں نے سب کچھ کرا سب کچھ فیسیلیٹیٹ کرا جتنا کر سکتے تھے کیونکہ بھارت کے پاس بھی نہیں تھا سر ایسا زیادہ انہوں نے اٹیک کر دیا سر انہوں نے 1915 پہ اٹیک کرا سر اکنور پہ چڑھ دوڑے آپ آیو کھان کی پڑھی پڑھی اس میں یہ سب اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اٹیک کر ہے انڈیا نے اٹیک کر ہے یہ خود کی کتاب نہیں پڑھتے پڑھ لیں لگنے مجھے یہ چیز بلکل بھی سمجھ نہیں آتی جب میں کہتا ہوں سمجھ نہیں آتی میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں agree نہیں کرتا that is what I mean by سمجھ نہیں آتی سر جی بہت آپ نے کھلے ڈنگ کے ساتھ اپنی opinion دی جس کے ہم ریسپیٹ کرتے ہیں میس سب اگر ہم صورتحال کو دیکھیں بہت ہی ریسنٹ کانٹیکس میں تو آپ جو وہاں کا جیو پولٹیکس ہے آپ نے پیچھے بات کی کہ پاکستان اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے مگر پاکستان کے تو دوست کہیں اب نظر نہیں آتے جو عرب ملک ہیں وہ بھی اتنے ساتھ نہیں رہے چین بھی کچھ نہیں دے رہا تو پھر پاکستان کہاں پہ اپنی دوستیاں بنائے گا سر پاکستان نے ایسا چھوڑا ہی نہیں دیکھیں سر جو دوگلا گوار ہوتا ہے نا کسی کبھی لوگ پہچان جاتے ہیں کسی بڑے مشہور انسان نے کھا تا کسی بڑے مشہور انسان پاکستان نے بڑے کوشش کری عربوں چونہ لگایا چینیوں چونہ لگایا Amerیکوں چونہ لگایا پورے چونے دکان لگا دی امریکن سر پاکستانیوں نے چکن عرب کٹریز جس میں ستہاوان اٹھاوان مسلمان ملک ان کے لیڈر کون سر ایسی فنڈ کون کرتا ہے ایرپ تو فنڈ کرتے ہیں سر پاکستان کے پاس پیسا نہیں فنڈ کرنے کے لیے پیسا کون دیتا ہے جو ایسی کے office ان کے جو اہلکار ان کی تنکھائیں جو پورا ایک بیلڈنگ ہے وہ کون کرتا سر ایرپ ایرپ تو کشمیر میں انویس کر رہے ہیں کیا ان کو کیا لگتا ہے کہ صرف یو ہی انویس کرے گا سعودی بھی انویس نہیں پیشمیر یا یہ سب لوگ نہیں آئیں گے پوری دنیا انویس کرے گی کشمیر پر سر تو آلم اسرائل کو بھٹا دیجئے وہ تو یہودیوں کا ملک ہے لیکن جو ہم بات کرتے ہیں کہ آلم اسلام کے جو لیڈرز ہیں they are already investing here they are already investing in kashmir تو کشمیر جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ مسلمان ملک کشمیر میں سپورٹ کرے ہم کو یا ہمارا موقف یا میرا مراد ہے کہ پاکستان کا موقف ہے پاکستان کا نیریٹیف ہے اس کو مسلمان ملک سپورٹ کرے تو کر دیا انہوں نے کشمیر انویزمن کر دی یہ ان کا سپورٹ تھا نیریٹیف کا پاکستان دیکھ لیں اس کے پاس کون سے دوست چائنہ نے منع کر دیا چائنہ کہتا کہ داسو دائم پہ وہ کرنا ہے تو پہلے وہ 38 ملیون ڈالر دیجیا تو پاکستان کو 38 ملیون ڈالر ایک اور چیز سر ان کو یہ پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آتا UAE کا جو جیسا بن رہا ہے وہ تو الگ چیز سر جس میں امریکا بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے وہ تو ایئر فورس کا ڈیمون سٹریشن UAE کے ایئر چیف کے سامنے دیا میجر جنرل رینک آف سر ہے اس کے سامنے انہوں نے پورا ڈیمون سٹریشن دیا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کہ دنیا کس طرف سے چل رہی ہے اور پاکستان بھی وہ کہہ رہے کہ کرکٹ جیت آلے میں اسلام کی جیت ہو ہی سر وہ ہی آپ نو دنیا بلکل سر 360 ڈیگریز گول گھوم کے واپس اسی پوزشن میں آگئی روز دنیا بار بار گھوم رہی ہے دنیا چینج ہو رہی ہے جیو پولیٹک ریلیشن جو رہے ہیں وہ لوگوں کے چینج ہو رہے ہیں سر everything is changing but center of gravity of conflict has changed جو economy کی center of gravity اور باجو صاحب مجھے جنرل باجو سیانے ہیں انہوں نے پشھل سال بات بڑی ایمپورٹن بات کری تھی اگل بندی بات تو امران کان کو سمجھ بینا تھی تھی جو بات جو کام کرنے لگ گیا لیکن فیکٹ پاکستان ڈاز نوٹ ڈی فرینڈ اور پاکستان کو دوست چاہیے کیوں کشمیر بولنے کے لیے یا پیسہ دینے کے لیے اور تیسرا کام تو کشمیر کون بولے گا کشمیر بولنا تا کشمیر میں invest کر رہے اب کسی سے بھی سر کوئی نے نام نہیں سنا اس نے کشمیر بول دیا بس یہ ان کے رہے گا سر باقی تو اب دیکھ سر یہ پوری میں آپ کو بتاتا ہوں کی جسی طریقے سے پاکستان نے کشمیر بلائک ڈے کی کشمیر بلائک ڈے کی پیسا کرتے رو انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈیا کو جو بلائک ڈے بنا رہے ہیں سر ایمباسیز میں چٹھی لکھیں تھوڑے بہت مارچ مارچ پھر کیا ہوگا پیپل انویسٹ انویسٹی 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 اگر لگا لیجی سر کہ بڑی بڑی فیکٹری یہاں پہ ڈرون کی مینفیکٹرنگ کی ایکو سسٹم سٹ اپ کرنے کی جنرل اٹومکس کی وہ ڈرون جو پاکستان کی فضائے سے اوڑکے پاکستان کی ہوای حدود کو لام کے افغانستان میں جاکے ڈرون سٹرائک لاہور وہ والا ایریا جس میں لوگوں کو امپریس کرنا سڑک گلی محلے کے لانڈے لاہور کو ایک سپیچ دی ان لوگ اسی میں اثر اس کی سیاست اسی میں محدود ہے ایران کان کے کوئی دوست نہیں آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کشمیر کے لیے جس عالم اسلام نے بولنا تھا وہ تو جمہ کشمیر میں خود پیسے لگا رہے ہیں وہاں سے فلائٹیں چلا رہے ہیں اور ان کی امیدیں ہیں کہ بھارت میں ایک سٹیبلیٹی اور بڑھے گی اور اکنامک جو بھلائی ہوگی اس کا انہیں بھی ایکل فائدہ ہے تو یہ ہے سچویشن لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں غلطی سے OIC نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ بھی دے دی تھی اسان کے ایشو پہ جس پہ بھارت کی فارم منسٹی نے بہت ہی جسے کہتے ہیں قرارہ جواب دیا جس کے بعد OIC اس ایشو پہ بھی جہا کی طرح بیٹھ گئے چونکہ بھارت کی فارم تو یہی تین چار بڑے کنٹریز ہیں UAE ہو گیا سعودی عرب ہو گیا قطر ہو گیا تو ان کے تو بھارت کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں صرف مراسم ہی نہیں بہت تلک بھی ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت بڑا جو مسلم ایک چنک ہے اپنے نمبر سے وہ بھارت میں بھی رہتا کشمیر ایسیل ایک مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے اور وہ بھارت کا ٹوٹ آن گئے تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جو فارن پالیسی چینج ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ساتھ کھڑی ہے اتنی بڑی فارن پالیسی کبھی ہم نے بھارت تھوڑے بار تعلقات بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو کھرا جواب بھی دیا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات ہیں پہلے کبھی نہیں تھے تو اس ساری صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت تعلق بھی رکھتا ہے اور بات بھی برداشت نہیں کر رہا آپ کر سکتے ہیں تب انہوں نے کرا وہ ہوتا ہے تو انڈیا بھی ویسے ہی سر انڈیا کو یہ احساس بلایا ہے انڈیا کی لیڈرشپ نے کہ you can do it اور ہم نے کر دیا دنیا نے اس کو ایکسپٹ کرا سر وہ امریکہ کے شپ کا جو معاملہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں اکسر یہ بات کہی جاتی بکوز وہ وہ پتہ نہیں آنکر پڑھائی لکھائی کرتے کی نہیں کرتے زیادہ جو بھی لکھ دیتا ٹیلی پرومٹر میں پڑھ بتا دیتے ہیں کہ انڈیا بھگل بچہ بن گیا امریکہ کا یا انڈیا جو امریکہ بولے وہ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن اور بھارت امریکہ کا ریلیشن ہماری برابری کا ریلیشن اس لیے کیونکہ جو بھی امریکہ سے خریبتے ہیں پیسے دیکھے خریبتے ہیں ہمیں امریکہ سے aid نہیں چیئے ہمیں امریکہ سے مدد نہیں چیئے ہم خود manage کر دیں گے سر کیا ہمارے کس wyglہ ہمارے کتورا کی سر فارن بولیسی کی اس لیے بھی ہے سر کیونکہ انڈیا نے لیوریج کرنا شروع کر دیا جیسے کہ ملیشیا نے بہت ملیشیا کے دل میں کشمیر کشمیر کی محبت جاگی تھی سر جاگی سر ایک آت مہنے کے لیے جاگی اس کے بعد آج تک وہ کشمیر وہیں پہ دفن کر دیا اسی کے چھاتی میں دفن ہو گیا سر آج کے بعد کسی نے نہیں بولا سر یہ سوچتے ہیں کہ اگر اوائیسی کے ٹویٹ سے یہ لوگ کشمیر فتح کر لیں گے یا بھارت کو نیچے دکھا دیں گے تو ٹویٹر پر تھوڑنا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تو میدان میں ہوتی ہیں سر چیزیں تو پاکستان میں یہ میں یہ پاکستان بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے انہوں نے موڈی جی کو گالیاں دی سر قویت پر نا عمران کان نے تین سو ستر پینتے سے اٹھا نہیں بات کیا ہوا موڈی جی نے کیا کر رہا موڈی جی نے جواب دینا ٹھیک نہیں سمجھا اس سے بڑی بیسٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہیڈ آپ جس بندے کو گالیاں دے رہے ہو پھر کہہ رہے ہو یہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا ابھی دیکھیں وہ کس موڈزم موڈی جی کو خون کر رہا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو یہ کیا بہر ہے دسنٹی تینک دسنٹی آپ آمائنڈ کی یار میں جس بندے کو گالیاں دے رہا ہوں تو اس کو گالیاں نکال رہا ہوں میں اسی کو فون کر رہا ہوں پھر میں کمپلینٹ کر رہا ہی ہی میرا فون بھی نہیں مجھے تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کھر کہنے کی بات یہ سر کی تو کٹا لانگ سٹوری شورٹ گا رسولتھ کا بہت زیادہ ہے پاکستانی ان کے بارے بہت بڑا مارکٹ ہے اسی لیے ہے بھارت کے باس بہت پیسہ ہے اسی لیے ہے بھارت کی پوپلیشن بہت ہے اسی لیے ہے پاکستانی اچھے رہی بھولڈے بھول Therese بھائت کی خیلی بھی بہت ہے ایک زمانہ تھا جب بھارت کے پاس پیسے نہیں تھے ایک زمان آتا جب ان روس سے ہتھیار کریتے تھے ہمیں روس کو دینے کے لئے ڈولر نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے میں بات کررہا ہوں انس سو ساتھ انس سو سترکی انس سو پچاس کی روس سے ہتھیار ہم لوگ لیتے تھے ہم لوگ جہے ہوں دیتے تھے ہم لوگ یہ سب چیزیں روس پہچتے تھے روس ہ ہمارے پاس نہیں تھے پاسے سر تبہ بھارت نے اپنا سر نہیں جکایا ہمارے لوگ بھوکے مر گئے سر دیکھیں بات ہے گیرت عزت یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے پاکستان میں they are spoken as a punchline سر سننے میں اچھی لگتی ہیں honor سننے میں اچھا لگتا ہے they don't practice it they don't practice it جب بھٹو نے بولا کہ پاکستان ایک ہزار سال تک گھانس کھائے گا لیکن atom bomb بنا کے بانے گا وہ گھانس کس نے کھائی سر بھٹو نے کھائی کھائی بھٹو نے سر بھٹو کے بچوں نے کھائی گھانس یا بھٹو کے جو grand children تھے پوتے ناتی تھے انہوں نے گھانس کھائی نہیں یہ تو عام پاکستانی نے گھانس کھائی کیا نواز شریف میں گھانس کھائی سر یا اس کے بچوں نے گھانس کھائی یا عمران خان کے بچے گھانس کھا رہے ہیں یا پروز مشرف کے بچے گھانس کھا رہے ہیں گھانس کس کے بچے کھا رہے ہیں سر عام پاکستانی کے بچے گھانس کھا رہے ہیں تو یہ عزت گہرت کی بات کرتے ہیں سر یہ سب ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں عزت گیرت کے یہ سب فالتو کی باتیں سر you have to live on آپ کو عزت کی زندگی جینی پڑے گی سر آپ کو وہ عزت کی زندگی نبھانی پڑے گی جب بھوک لگتی ہے نا سر جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو آپ کی عزت گولتی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باند کے سو جاؤ لیکن روٹی مت مانگو can Pakistan do that it cannot do that سر وہ character نہیں ہے I don't mean the people when I say Pakistan I mean the government of Pakistan وہ character نہیں ہے سر ان لوگوں کا تو tweet کر کے یہ کر دیا ہے OIC سے tweet کروا دیا کسی نے ہمیں کیا فرق پڑھ رہا ہے سر روز tweet کرو دس tweet کرو اور مجھے بھی tag کرو ساتھ میں میں بھی retweet کروں میں اس کو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا سر سر cash is کے پیسہ ہونا چاہیے سر رسوک ہونا چاہیے آپ کی ڈپلومیسی تگری ہونی چاہیے اس سے ملکوں کے مقدر decide ہوتے ہیں سر تویٹر پہ ملکوں کے مقدر سر and decide ہوتے ہیں آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک طرف تو بہت ہی نچلے درجے کی باتیں کر دیتے ہیں پرائم منسٹر نردر مودی کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے مودی جی کی کال نہیں آتی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بائیڈن جی سے ان کو کال کی بڑی توک ہو تھی اور تاکہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تک نے کہہ دیا کہ ہم بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ پریزنٹ بائیڈن کی کال نہیں آئی اور ابھی دو روز پہلے ایک سینیٹر سے لابی کروائی ہے پاکستان کی حکومت نے امریکہ میں اس سینیٹر نے بھی کہہ دیا جی کہ بائیڈن جی کو کال کرنا چاہیے اگر بائیڈن جی کال کر بھی لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اور کیوں یہ اتنا پھر کیا ہوگا یہ امران خان پتہ ہے سر وہ ٹپیکل جو وہ آپ کے پکچر نہیں بنتی مولا جٹ نوری نٹ ٹائپ بھی یہ اس ٹائپ کی ایگو پہ لے لیتا ہے چیز he's not a practical پرسن سر ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا انسٹیبل قسم کا آدمی امران خان یہ کہتا ہے 370 واپس لو 35 واپس لو اگر 370 واپس کبھی نہیں اونے والا لیکن فرض کیجئے اگر واپس پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اگر مودی جی نے اس کا کال اٹھا لیا پھر کیا ہوگا اس سے ہوگا کیا اگر انڈیا اس سے بات کر لیتا ہے پاکستان سے امران خان اور مودی جی پھر کیا ہوگا سر گراؤنٹ پہ کچھ نہیں ہونا یہ سب اپنی ایگو ساٹیسفائی کر رہے ہیں بائیڈن کا کال آگیا بائیڈن کا کال آگیا جس کو گاؤں میں نہیں کرتا چھڑو بن گئی کسی کی یہ امران خان کی چھڑو بن گئی یہ لوگ جو بھی آتا ہے foreign journalist کھوپڑی پہ ٹپسا مار کے امران خان کے چلے جاتا ہے کہ خان صاحب بائیڈن کی کال نہیں آئی پھر وہ کہتا no he's a very busy person he's a big man he's ruling a big country وہ اس سے پھر وہ دکیان اسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سر صاحب آپ دیکھیں let's be very honest اس سے ہوگا اگر میں کہتا ہوں چلیے میں کہتا ہوں آج رات کو بائیڈن کی کال آگئی امران خان کو امران خان کو کال آگئی پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا next step کیا ہوگا امران خان کیا بولے گا کہ بائیڈن صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کال کرا سر کشمیر پہ بیان دے دیجئے اور اسے کہ تھوڑے پیسے دے دیجئے اور امران خان نے تیسری بات کرنا ہی کہا اس نے پیسے مانگنا ہوں تو سب سے پیسے مانگتا ہے جب پیسے نہیں دیتے ہو وہاں سے چاوال مانگ کے لیے آتا ہے سر اس نے تو مانگنا ہے اور اس نے بولنا ہے کہ کشمیر کے بارے میں بول دو اور اگر جو بائیڈن سر کشمیر کے بارے میں بول بھی دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو بائیڈن نے کشمیر کے بارے میں بول بھی دیا ٹرمپ نے بھی تو بولا سر کشمیر کے بارے میں کہ میں کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں وہ کروں گا انڈیا نے shut up call دے دیا انڈیا نے بھائی صاحب کی ضرورت نہیں ہے اگر بائیڈن نے کشمیر بھی میں کہنا ہوں call سے بھی آگے چلا گیا بائیڈن بائیڈن نے call کر دیا ایک گھنٹے لمبی بات ہو گئی بائیڈن نے بول دیا امران خان تم میرے بھائی ہو اس نے بول دیا بائیڈن آپ میرے بھائی ہو سب کچھ باتیں ہو گئیں جینے مرنے کی قسمیں کھالی اور اس نے بول دیا کہ ہم پاکستان کا کشمیر پر سپورٹ کرتے ہیں پھر کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہونا جانا کک نہیں ہے سر ہونا ہوگا وہی جو انڈیا میں موڈی جی چاہتے ہیں ہوگا وہی یہ جتنی جلدی سمجھ لے اسی جلدی اس کو اکر ٹھکانے آ جائے گی یہ فالتو کی چیزیں ہیں گے میری صاحب آخر میں جو اب تک ہم نے بات چیت کی اور جو اب تک کا سینیریو ہے پاکستان میں پلٹیکل جو ایک ترمائل ہے وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے اور لگتا ہے کہ میں تو سالہ سال سے بلکہ شاید پچاس سال سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈسٹریکشن کی پاکستان میں پولٹیکس چلتی رہتی ہے اس ساری صورت میں بھارت میں بہت سارے تیزی سے پروجیکٹس ہو رہے ہیں انفرسٹرکچر کے لیے کوئی ون پوائنٹ تھری ٹریلین ڈالر کا بھارت میں پچھلے دن ایک بجٹ رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہیلٹ جو مشن ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ آیا ہے اور انویسمنٹس ہو رہی ہے اور ایک پوائنٹ فائیو کی گروت کی خبریں آ رہی ہیں تو اس سارے سینیریو میں طالبان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں ہمارے ویورز کو sum up کیجئے کہ جو وہاں کی جیو پولٹیکس ہے آپ کو کیسے ہی دکھ رہی ہے دیکھیں سب مجھے تو یہ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی پولیسی تھوڑی سی سی سیلپ آئیزولیٹنگ کی ہے پاکستان خود ایک چیز میں قدم بڑھاتا ہے بھج جاتا ہے پھر دنیا سے مدد مانگتا ہے کہ مجھے نکال لو فر اگزامپل طالبان سے ٹھیک ہے طالبان نے بولا سرم ڈیورن لینڈ نہیں مانتے انہوں نے مو پہ بول دیا انہوں نے پاکستان کو مو پہ ان کے بول دیا کہ سب آپ ہمارے انٹرنل ماملوں میں دخلہ اندازی مت کریے ہمیں پسند نہیں ہے انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے ٹالبان نے بول دیا کہ آپ کا اور ٹی ایل پی کا مسئلہ آپس کا ٹی ٹی پی تحریک ٹالبان پاکستان کا آپ کا مسئلہ آپس کا ہے آپ آپس میں بات کریے ٹھیک ہے سر لیکن یہ اتنے دل پھیک عاشق کی طرح ٹالبان کی بھیچے بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو جائے گا یا تو ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا پیسے ڈال دے گی وہاں پہ اگرانستان میں تھوڑے سے ہمیں بھی کمیشن مل جائے گا دس پرزنٹ یا یہ پاکستان کا گیم ہے کہ اگر دنیا کچھ سامان دے گی تو پاکستان کے تھوڑا آئے گا کیونکہ سمندر کے سمندر کے راستے آئے گا اس کے تھوڑا اوشنز کے تھوڑا آئے گا سیز کے تھوڑا آئے گا تو ہو سکتا ہے پاکستان کو کچھ اس میں یا تو یہ ان کا گیم ہے اور مجھے کچھ ان کی باتیں سر مجھے سمجھ میں نہیں جہاں تک انڈیا کا آپ نے 1.3 ٹریلین کا آپ نے بولا کہ جھکی سر ایسا انڈیا میں کی ایک ریلائزیشن ہے کہ ورلڈ کلاس انفرسکر ہونا چاہیے اور نتن گھڑگری جی ہے جو کی منسٹر ہے اس کے انہوں نے یہ بات بھی بولی ہے کہ within 3 years I'll give you roads that rival the roads of America and he's a man who keeps his world وہ تھوڑے سے unconventional type کے منتری ہیں سر نتن گھڑگری جی وہ کر دیتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں جو گھڑ وہ گھڑ وہ کام کروا دیتے ہیں انڈ میں کام ہو جاتا ہے اور سستے میں top class global class کام کروانے کی ان میں مہار رہت ہے projects کے آدمی یہ in fact یہ سب یہ موڈی جی ہیں جو عمیت شاہ جی ہیں نتن گھڑگری جی ہیں جترے بھی ہیں یہ سب basically سر یہ projects کے لوگ ہیں جانا اسے projects کے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے projects ڈال کے ان کو execute کروانا timely fashion میں budget کے ان میں یہ لوگ ہزار بار کر چکے ہیں موڈی جی ہزار بار گجرات میں بار بار انڈیا کی فلائٹ ایمیریٹس جا رہی ہے سر ٹھیک ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ ایمیریٹس کی فلائٹ انڈیا نہیں آئیگی جانا انڈیا میں شرینگر میرا مطلب شرینگر سے ابھی تو ایک ہندوستانی ایرلائنز شارجہ جا رہی ہے کیا دوبائی سے شرینگر کے لئے فلائٹ نہیں آئیگی ایمیریٹس کی اور کنٹریز کی وہ ابھی ایک فلائٹ کھولی ہے سر کل یہاں پہ لفتانسا کی لائٹ لینڈ ہوگی کل یہاں پہ بیٹش شہر لائنڈ ہوگی کل یہاں پہ ایمیرکان آئرلائنز کی لائٹ لائنڈ کل یہاں دس کسام آئرلائنز کی لائنڈ بھارک ہوگیا سر we are talking about billions and billions of dollars of investment جہاں پہ کشمیری کے پاس سب کے پاس روزگار ہوگا سر بھارت میں سب کے پاس روزگار ہوگا اور کشمیر جو بھارت کابین آگے وہاں پہ 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 بھارت کے جی بہت ہی آخر میں میں سب میں آپ کے چانے کیا فورم کے حوالے سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جیو پولٹکس کے سارے آپ کے تفسریں ہیں اس کی ریفلیکشن ہمیں چانے کیا فورم کی ویب سائٹ پہ اور جو ایپس ہیں ایپل کے اور جو انڈرویٹ کے ایپ ہیں اس پہ کیسے ہمیں دیکھ سکتی ہے اور ہمارے ویورز کیسے اس کو بقاعدگی سے پڑھ سکتے ہیں اور کون کون آج کل جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے چانے کیا فورم کے لیے سر ہمارے بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں we are a digital magazine جس میں کوئی جنلیس نہیں ہے we don't have any جنلیس ہمارے نے کوئی جنلیس لکھتا نہیں ہے کیونکہ جنلیس کی عادت ہے آج کسانہ اندولان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کل موڈی جی کی سپیچ کے بارے میں لکھ دیں گے کل امران کان کے بارے میں لکھ دیں گے پھر امریکہ کے بارے میں لکھ دیں گے تو they are not experts جنلیسٹ ایکسپرٹس نہیں ہوتے they are jack of all trades ہمارے یہاں جو ماسٹر ہیں وہ لکھتے ہیں for example جب ہمیں بات کرنی تھی سر یہ مالا بار ایکسائزز کی so we requested the state minister of defense of japan to write for us تو state minister of defense جو جیپان کہا اس نے ہمارے لئے آرٹیکل لکھا سر اگر ہمیں اگر ہمیں کوئی آرٹیکل کسی کے بارے میں چاہیے سر بڑا فورن پولیسی کی کوئی چیز ہے تو کمال سیبل صاحب ہیں جو فورن سیکیرٹری انڈیا کے رہ چکے ہیں وہ لکھتے ہیں حالی میں پنچ کے آپریشن کے اوپر لیٹنانٹ جنرل سیدتا حسنین صاحب ہیں جو فورنر جیو سی 15 کو رہ چکے ہیں اور ہمارے لئے کشمیر میں وہاں کے چانسلر بھی ہیں چانسلر بھی ہیں چانسلر بھی ہیں چانسلر بھی ہیں وہ اور پرائم مینسٹر کے وہ وہ دیساسٹر ریف اورگنیزیشن اس کے ممبر بھی ہیں اتا ہے ایسی نیر لیو تو ہمارے جتنے بھی آرٹرز ہیں ہمارے سر بیس تیس پچاس لوگ جی لکھتے ہیں these are all experts اس میں کوئی آپ کو جنرلیسٹ نہیں ملے گا کہ کل کسی کے بارے میں لکھ رہا ہے پرسوں کسی کے بارے میں لکھ رہا ہے اگر انٹرنیشنل بارے میں لکھنا ہے بارے میں لکھنا ہے بارے میں لکھنا ہے بارے میں لکھنا ہے سو ویری سینر آفاسس of the border security force who are writing for us سو آپ کو وہاں پہ اوہتینٹک چیزیں ملیں گی اوہتینٹک information ملیں گی اور جو بھی وہاں پہ لکھ رہا ہے سر وہاں پہ شاہد ہی کوئی ایسا ہوگا شاید ہی کوئی ہوگا اکہ دکھا میرے جیسا کہ سر کوئی آدھا دورہ بندہ پہنچ گیا تو پہنچ گیا کوئی اکہ دکھا لیکن 99% of the people are those people جن کی صرف 30-40 سال کا experience ایک ہی چیز میں ہے they are super specialists in one field اور وہ اپنی field کے بارے میں لکھتے ہیں بھر بھر شکریہ میرے صاحب آپ نے ہمیں جانکاری دی اور ویورز سے ایک بار پھر یہی اپیل ہے کہ میرے صاحب کے چانکیا فورم کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے ایپل پر بھی اور انڈرویڈ پر بھی آپ سے بات چیت ہوگی میرے صاحب اگلے ہفتے بہت بہت دھنیواد بات چیت سن دے تھے ویورز میجر گوھرو واریا کی آج کے بلا تقلب شو میں آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل پر آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو پی پال کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور پیٹریون کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تقلب تائزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھرو واریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی